دوستو نمسکار میں بینے گوھار سنگھ بول رہا ہوں پاکستانی رییکشن دیکھئے پاکستان والے انجی ایر ویسے میں کیا کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک سو سات کروڑ روپے کی آفر ٹکرا دی ہے کہ بھئی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری کورسیز کروا ہوں گا اور فری مطلب تھوڑے بہت پیسوں میں فری ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آگے جی وہ تو سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے لوگوں کی سوچ بدلے تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکل پوسیبل ہے لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا کی لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے اس لئے ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے یہ لوگ اشرافیہ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے سب لوگ آوئر ہو جائے سب لوگ ایجوکیٹڈ ہو جائے اور ہماری انویسٹی کی کورس جو ہم کرنٹ لی پڑھے ہیں وہ مقابلہ کرنا ہوگا صرف یہ نہیں کہ ٹانگ اٹھانے کی ہم ٹانگ جو زیادہ ٹانگ اٹھا لے وہ سب سے اچھا ہے میں کہتا ہوں میں یہ بھائی کو گلے ملنے کا دل کر رہا ہے اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا اور فیزیس کے لیکچرز لیتا رہا ہوں اس کے بعد میں جو انٹرنیشنل ایک آن لائن فری انسٹیٹیوٹ خانز اکیڈمی جہاں بہت سپس شاید وہی اسی کی انہیں کی بات کر رہا ہے خانز وہاں سے میں نے سیٹی ٹس کی تیاری کی ہے ٹین فریکٹس ٹیس وہاں سے میں نے اٹیم کی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا وہ پلیٹ فارم ہے اگر آپ چینل شروع کرنا چاہیں کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کر سکتا ہوں سٹارٹ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو فنانشلی یا کسی بھی قسم کی آپ کو ضرورت چاہی ہو پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں اور ہم آج تک کلاشن کو ٹوپ ٹینک اور ایف سکسٹین بی باون میں پڑے ہوئے ہیں تین جنگیں ہو چکے اور تینوں پاکستان ہار چکے جنگ میں تو کوئی بات ہی نہیں وہ الگ باتیں ہیں کہ ہماری تاریخ ہمیں یہ پڑھاتی ہے دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے انڈیا میں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اور پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر ہم بات کریں گے خان سرکی روڈ کی آفر ٹھکرا دی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ یوٹ کو فری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے ایک انٹرویو میں کہ میرا میشن ہے کہ ان کی وجہ سے جتنے زیادہ لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں وہ ان کے لیے بہتر ہے پاکستانی پبلیگ سے بات کروں گا کہ وہ خان سر کے حوالے سے جانتے ہیں یا نہیں یا کیا جانتے ہیں اور سیکنڈلی پاکستان میں بھی ایسے ٹیچرز ہیں جو فری ایجوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے انسٹیٹوٹ ہیں جو آن لائن فری ایجوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں آج کے دور میں فری ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن کی کیا ویلیو ہے یہ ان سب باتوں پر بات کریں گے پاکستان کے سوڈنٹ سے جو میری پرسنل اوپینین ہے خان سر کے حوالے سے اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی دور پر ملتے ہیں ویڈیو کے بعد السلام علیکم آپ کا نام سلمان حیدر کیا کرتے ہیں میں پولیٹیکل سائنس پلتا ہوں جی سیو لاہور سے جی سیو لاہور پولیٹیکل سائنس اور بلانگ کہاں سے کرتے ہیں لاہور سے سوات سے بلانگ کرتے ہیں ٹاپک جس پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی کتنی امپورٹنس ہے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یہ بتائیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے تو میرے خیال سے آج کل فیزیکل ایجوکیشن سے زیادہ امپورٹنس آن لائن ایجوکیشن پہ ہے آن لائن ایجوکیشن پوری دنیا میں آج کل تقریباً فیزیکل ایجوکیشن سے زیادہ ہے بلکہ زیادہ تر ڈگریز لوگ آن لائن ہی کرتے ہیں آن لائن کرتے ہیں پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن ہے خاص طور پر فری ایجوکیشن کے اگر بات کریں تو فری ایجوکیشن پرائیمری ایجوکیشن ہر بچے کا اور ہر سٹیزن کا وہ فری اس کا حق ہوتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ اس لئے نہیں ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں آن لائن ایجوکیشن کے ہمارے پاس فیسیلٹیز وہ نہیں ہیں آئی ٹی سیکشن میں پاکستان اتنی ترقی نہیں کر چکا آپ تک آئی ٹی میں ہم پیچر رہی چکے ہیں انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے انٹرنیٹ سرویس تو دور کی بات بعض علاقوں میں تو آج تک بجلی کی سہولیات بھی نہیں ہے تو انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے انڈیا کی بات کریں آئی ٹی کیونکہ حوالے سے آپ نے بات کی وہ بہت زیادہ ڈیولیپمنٹ وہاں ہو چکی ہے وہاں کے ایک ٹیچر ہے خان سار کے نام سے جن کا یوٹیوب چینل ہے شاید آپ کو پتا ہو آپ نے کبھی سنا یا کبھی دیکھا ہے جی جی میں نے دیکھا ہے بہت ساروں کو میں نے دیکھا ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ نائنٹین ایٹیز ایٹی کا جو ڈیکیٹ تھا اس پہ جب ہم جہاد اور اسلامائزیشن پہ فوکس کر رہے تھے اس پہ ہم انویسمنٹ کر رہے تھے تب انڈیا والوں نے آئی ٹی پہ انویسمنٹ کی تھی اس لئے آج وہ آپ کو پتا ہی ہوگا ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈین ہاں انڈین اوریجن ہے اور ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہاں جی تو وہ آج کھل ہمارے آئی ٹی میں ہم سے بہت بلکہ دنیا میں سب سے آگئے ہیں اچھا جن ٹیچر کی میں بات کر رہا ہوں خان سار کی بات کر رہا ہوں انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے ایک تو فری ایجوکیشن دیتے ہیں اور پورے انڈیا میں بہت سہمز ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ مجھے اب پتہ چاہ رہا ہے کہ انہیں سنتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں انہوں نے ایک سو سات کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا دی ہے کہ بھئی میں جو چینل ہے اسے ایسے ہی فری کورسیز کرواؤں گا اور فری مطلب تھوڑے بہت پیسوں میں فری ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آنے جی وہ تو سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے اگر ہم پاکستان میں بھی ایسے سوچ پیدا کر سکے لوگوں کی سوچ بدلے تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے بلکل possible ہے لیکن پاکستانی لوگوں کی سوچ اور انڈیا لوگوں کی سوچ میں بہت زیادہ فرق اس لئے کیا فرق ہے مطلب وہ بھی انخان ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتے پاکستان میں لوگ نیگٹیوٹی کی طرف میں یہ نہیں کر رہا پاکستان پہ میں مطلب کرٹیسائز نہیں کر رہا لیکن پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہاں پازیٹیوٹی کنسٹرکٹیو مینڈ وہ نہیں ہے ہمارے مینڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا اگر ہم پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو پاکستان میں بھی ممکن ہے سب کچھ ہو سکتا ہے پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ہسٹری بھی جانتے ہوں گے نائنٹین فورٹی سیون کی بات کریں ہم سب اکٹھے تھے مطلب ہمارے جو بڑے ہیں انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں سب کٹے تھے آپ نے بولا انڈیا والوں کی سوچ میں بڑا فرق ہے ہماری سوچ میں بہت فرق ہے وہ فرق کہاں پہ آکے بنا کیسے بنا ایڈیوکیشن کے تھرو ان کی لیڈرشپ کے تھرو ان کے پولیٹیشنز کے تھرو یا پھر ان کی پبلک نے اپنے آپ کو اویر کیا دیکھیں ہم الزام کسی ایک بندے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارے لیڈرز کی غلطی ہے لیڈرز کی بھی غلطی ہے لیکن ہمارے عوام کی بھی غلطی ہے ان میں شعور نہیں ہے عوام خود کو پہلے آویر کرنا ہوگا اس کے بعد ایسے لیڈرز کو چننا ہوگا جو لوگوں کی عوام کی فلاوی بہبوت کے لیے کام کریں ان کی ترقی کی سوچیں یہ نہیں کہ صرف آپ کو ایکسٹریمیسٹ بنائے اور زنداباد مرداباد کے نعرے آپ سے لگوائے جسٹ آپ سے ووٹ لے کے کشمیر کے نام پہ ووٹ لیں اسلامیزیشن انڈیا ہمارا دشمن ہے ختم نبوت اور توہین رسالت ہم آج تک اس میں الجے ہوئے اگر ہم ان چیزوں سے خود کو نکال کر پازیٹیوٹی کی طرف نکل جائیں تو ہم انڈیا کیا ہم امریکہ سب کو پیچھے چھوڑ سکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ سب سے زیادہ ہے لیکن اس کو بروقت اور صحیح جگہ پر استعمال اب تک نہیں کی گئی بڑا اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے یوت ہیں اور کافی ہٹ کے سوچ رکھتے ہیں اس لئے تھوڑی سی بات ان سے بڑھاتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا کہ پاکستان میں یہ سوچ ہے اور وہاں پہ یہ سوچ ہے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ہم نے بھی تو سوچ بدلنی ہے آپ نے بولا پبلک میں ہم بھی آتے ہیں جی جی اس میں ہم بھی آتے ہیں پہلی کام جو ہم نے کرنا ہے انڈیویجولی سوچ کو بدلنا ہے اس کے بعد اپنی سوچ کو بدل کے جیسے میں ابھی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہا ہوں کل کو میں بھی انہی لیڈروں میں سے ایک لیڈر میں بھی ہو سکتا ہوں تو اگر ادھر سے میں اپنی سوچ بدل لوں تو کل میں بہت سارے لوگوں کو بدل سکتے ہیں پاکستان کو بدل سکتے ہیں پاکستان کو میں پوری قوم کو میں ٹرینڈ کر سکتا ہوں یہ وہ ویژن ہے یہ وہ پیشن ہے جسے ہم لے کے چال رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک ہوں ایسے ایک ہے کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں سوچ رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایڈیوکیشن کے اوپر ورک کرنا ہے ہیلتھ کے اوپر ورک کرنا ہے اپنے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے انٹرنیشنل ریلیشن اپنے بہتر کرنا ہے بجائے ہم نعرے لگائیں اور نعرے بھی صرف نعرے صرف ہمیں فوج اور ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایڈیوکیشن ہیلتھ آئی ٹی اور ہمیں ترقی کی سوچنا ہے مطلب آج کل پوری دنیا ڈیجیٹل کی طرف ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں اور ہم آج تک کلاشن کو ٹوپ ٹینک اور ایف سکسٹین بی باون میں پڑے ہوئے ہیں اس کا قصور کس کا ہے اس میں قصور کس کا ہے کہ پبلی کو اویرنیس نہیں آرہے میں زیادہ تر جو قصور ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرز کو ہی دوں گا اور پبلی کا کس ہو عوام کو انہوں نے بے عقوب بنائے عوام میں چونکہ ایڈیوکیشن نہیں ہے ایڈیوکیشن انہوں نے دیا نہیں ہے تو عوام بے شعور ہے اور وہ ان لوگوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں اچھا وہ ایک چیز اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے جب آپ جیسے لوگ یا میرے جیسے لوگ تھوڑا سا پاکستان کی واقعی میں بہتری کے لیے بات کرتے ہیں تو انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہا ہے کرنے نہیں دیا جاتا غداری کا الزام لگاتے ہیں انٹی پاکستان کا آ جاتا ہے را کا ایجنٹ ہے موساد کا ایجنٹ ہے ایسے لوگوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے اشرافیہ کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے سب لوگ آویر ہو جائے سب لوگ ایڈیوکیٹڈ ہو جائے تو پھر ہماری یہ حکمرانی ہے اور ہمارا یہ جو رٹکائے میں ہمارا جو داگ بیٹا ہوا ہے یہ تو پھر ختم ہو جائے گا یہی وہ باتیں ہیں اور یہ اب سوشل میڈیا کے آنے سے لوگوں میں آویرنیس آ رہی ہے آج یہ ایک بھائی مجھے ملا ہے ایسے مہینے میں شاید میں ڈیلی میں دو پروگرام کرتا ہوں مہینے میں مجھے دس پندرہ لوگ ایسے ملتے ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ دس پندرہ لوگ جب آگے بڑھیں گے سوچ آگے بڑھائیں گے اپنے اردگرد کو ہمیں یہ اردگرد کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں بلکل 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 ہے ٹھیک ہے اونلائن ایڈیوکیشن کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک تھا اس پہ دوبارہ آتے ہیں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اونلائن دیکھیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی پاکستان جیسے اگر آئل کی قیمت ہے ہم کہ نہیں جی وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم آئل ابھی لے نہیں سکتے سستہ کار نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے سمجھ میں آتی ہے اونلائن ایڈیوکیشن کے اندر آپ کو لگتا ہے بہت بڑی انویسمنٹ ہوگی جو بھی نہیں کر سکتے شاید وہی اسی کی انہیں کی بات وہاں سے میں نے سیٹی ٹیس کی تیاری کیے ٹین فریکٹس ٹیس وہاں سے میں نے آتیم کی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا وہ پلیٹ فارم ہے نہیں وہ اس کی کوئی فیس ہے یا فری کی ہے نہیں خانز اکیڈمی بلکل فری ہے وہاں پہ مختلف کورسز فیزکس ریلیٹیڈ یعنی جو بھی اکیڈمک سے اور نان اکیڈمک بہت ساری کورسز فری لے آوالے بلے ہیں بڑا مجھے حیرت بھی ہوئی ہے یہ بات جان کے مجھے اس چیز کا اس سے پہلے نہیں آئیڈیا تھا یہ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ مطلب کیا نام لیتے ہیں کہ پاکستان سے سوڈنٹس ہیں آن لائن تیاری کرتے ہیں یا تھوڑا بہت سرچ کے لیے وہ انڈیا کے چینلز دیکھتے ہیں لیکن پراپر طور پر اگر کسی ٹیسٹ کی تیاری کی جاری ہے اور وہ بھی خانز اکیڈمی شاید وہی خانز سار کی اکیڈمی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سوڈنٹس کے لیے ایک سو سات کروڑ کی آفر جو ان سے ہے ریجیکٹ کر دیا ہے کہ بھئی ہم میں انہیں فری ایڈوکیشن دوں گا پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ خانز اکیڈمی پاکستان مہار سوڈنٹ کوویلیبل ہے اور وہ اچھا ہیں تو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو اپنے بات کی تو میرے علمہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑی اوپر کوٹو کرائی ایسا یونیک آئیڈیا کہ وہ اتنے اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے اتنے زبردست وہ ایک ایکشن لیا ہے انہوں نے پاکستان میں بہت سار بلکہ پاکستان کا ہر بندہ ہر بندہ اس اکیڈمی سے آن لائن لے سکتا ہے لیکچرز فری پیسیلیٹیز لے سکتا ہے پاکستان سے کوئی ایسا یوٹیوب چینل یا کوئی ایسی اکیڈمی جو فری لیکچر دیتی ہو مطلب اور وہ بھی اس لیول پہ یہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ایڈوکیشنل چینل ہے تو اس لیول پہ آکے کوئی دیتا ہو پاکستان کی ایڈوکیشنل سیکٹر میں اتنا ایک پاور نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا پہنچ سکے آپ کو شاہد آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے انٹرمیڈیٹ کی کورسز نائنٹین ایٹیز کی کورسز ہیں اور ہماری انویسٹی کی کورسز جو ہم کرنٹ لی پڑھ رہے ہیں وہ ساماو ٹو آنڈر فور ٹو آنڈر سکس تک کی کورسز ہیں تو ان کورسز کو لے کے تو آپ انٹرنیشنل کمیونیٹی کو نہیں نہ پڑھا سکتے تو یہ ایک ایشو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آن لائن ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے یا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی اس طرح کا کوالیٹی کا اس کوالیٹی کا اور اس ٹینڈرڈ کا کوئی ہے پلیٹ فارم لیکن ہونا ضرور چاہیے اگر انڈیا میں یہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی یوت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے وہ اپنی جاب کرنا چاہے وہ اپنا بزنس کرنا چاہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں ایسا چاہیے بلکل بھی نہیں ہے پاکستان میں ایسی چیزوں کی مطلب یہ لے کرتا ہے پاکستان اس فیلڈ میں بہت زیادہ لے کرتا ہے انڈین تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی آگئے ہیں ان سے وہ کمپیوٹر کے شروع میں بھی آگئے ہیں آئیٹی میں بھی آگئے ہیں وہ آپ جو آن لائن نیو کورسز ہیں کرپٹو کرنسیز میں یا پھر این ایف ٹیز کے یا ویب تری کیج میں بھی وہ ہم سے بہت زیادہ آگئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی ابھی تک ویژن نہیں بنایا گیا بلکل بھی ایسی بھی دیکھیں جی جب ہم ویژن بنائیں گے ٹرینڈ بنائیں گے پاکستان کی یوتھ کے لیے پاکستان کے سوڈنٹس کے لیے اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے لیٹس پوز اگر آپ کسی چیز کے حوالے سے نالیج رکھتے ہیں اب اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور وہ نالیج لوگوں کو دیں لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے اگر ہم نالیج رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے پیسے کس طریقے سے آئیں گے اس کے بعد ہم سوڈنٹس کی بھی بات کریں گے اچھا لگا بات کر کے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی سوڈنٹس کی اپینین خان سار کے حوالے سے آن لائن ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ تک پنجائی اور اس حوالے سے میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے اتنی بڑی سوسائٹی کے لیے تو ان لوگوں کے لیے خان سار ایک اگزیمپل ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہ ایک موٹیویشن ہے پاکستان میں بھی نوڈوٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں لیکن ان کے جو کورسیز ہیں اس کے لیے پراپر فیس دینی پڑتی ہے اچھی خاصی فیس دینی پڑتی ہے اور میری یہ اپینین ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جونسہ ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایسے انڈیویجولز آگے آئیں جو پاکستان کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے ایڈوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے انسٹیٹیوٹس پر بنائیں ایسے چینلز بنائیں جس سے پاکستان کی پبلی کو فائدہ ہو یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حب تو دوستو یہ رہا پاکستان ریپبلی کا ڈی ایکشن اگر بی جیو اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کہہ دے دی اور میں لائک اور کچھ روز آباد شکریہ